کیا مسئلہ ہے سر اس لڑکے کا کیوں مارا گیا اس کو بسیکلی ہوا کیا ہے یہ وہاں پہ دیوستان ہے اچھا یہ دیوستان پہ گیا کیوں گیا کوئی پتہ نہیں اچھا تو اب اس میں گیا اس پہ کاؤنٹر ایفائرز لگی اچھا فارسٹ والوں کے خلاف بھی اس کے خلاف بھی جی جی جو اس نے افلیکشن دیا جو اس نے نام لکھوا ہے ان کے خلاف بھی لگی فارسٹ والوں کے خلاف کتنے لوگوں کے خلاف لگی ہے نام بتائیں اس نے نام دیا مجھے تو یاد نہیں ہے بسیکلی میں باہر ہوں اس نے خود افلیکشن دیکھ کی ہے جو بتا نا یہ اچھا اس سے آپ پوچھ لیں اچھا اچھا جی جی تو کن دھاروں میں لگایا ہے آپ نے ان کو سر میں آپ کو بتاؤں گا بسیکلی میں ادھر ہوں کوئی سیچویشن موننٹر کر رہا ہوں کوئی پنگان ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اچھا جی جی تو اس نے کیا کیا اس نے اکیلے کیا ہوئی ہے یہ سارا ابھی ہم جی ایم سی بکشینگر میں ہے اور یہاں پہ ریاسی ڈسٹرک سے ایک پترکار بندو جو ہے یہاں پہ اپنا علاج کرانے کے لیے آئے ہیں اور علاج کیوں کرانے کے آئے ہیں کیا ضرورت پڑی اور کن لوگوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کیے ان سے ہی جانتے ہیں یہ ڈریپ ہوگیر آپ صاحب طور پہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے ہاتھ میں بھی لگی ہوئی ہے کیا نام ہے آپ نے شفیق احمد ملک شفیق صاحب کون سے چینل کے ساتھ کام کرتے ہو میں جے کے پرائیم میڈیا کے ساتھ کام کر رہا ہوں جناب یہ کل کی بات ہے بیس تاریخ کی میں جنگ بودھن کے جنگل میں گیا وہاں پر یہ ڈپارٹمنٹ نے سمگلنگ کے لیے دیودار کے چوتی سلپر کاٹے ہوئے تھے دیودار کے چوتی سلپر اور جو کائل ہوتی ہے وہ اکیس تھے میں نے سٹوری چلائی سٹوری ہے میرے پاس میں دکھاؤں گا آپ کو گے تو ابھی دکھا سکتا ہوں تو یہ پھوٹو بھی ہے یہ سلپر ہیں جن پہ رنگ لگا ہے یہ کائل کے ہیں اور جن پہ یہ رنگ نہیں ہے یہ دیار کے ہیں اور جو رنگ والے ہیں یہ ماجود ہیں اور جو رنگ بغیر ہیں یہ گائب ہو گئے سر یہ سٹوری میں نے چلائی جو کہ پولیس کو فارس ڈپارٹمنٹ کو پسند نہیں آئی حضم نہیں ہوا پبلک پرپرٹی کو میں نے کل تو چلاتے ہی میرے پر حملی آور ہو گئی وہاں کا جس کی بیوی سرپینچ ہے اس کا نام ہے تاہرک حسین وہ ہلتاف گارڈ جو بیٹ گارڈ ہے وہاں کا دلیر سنگھ جو بیٹ گارڈ ہے دوسرا دلیر سنگھ انہی کا کوئی رجدار ہے وہ لوکل ہے وہ تھے لال منڈ تھا لال منڈ کا بیٹا تھا راجو اور مشتاک ان کے میں نام جانتا ہوں ان کی میں انہوں نے میری پٹائی کی حالکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کپڑے یہ کپڑے پورے فرچے کو بچایا وہاں کا نیچرل ریسورس ہے کووڈ کے دوران موتیں ہوئی اکسینجن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو دہاتی ایریا ہے جو پاڑی ایریا ہے وہاں پر نیچرل اکسینجن ہے جس سے ہم سانس لے سکتے ہیں تو اس کو میں نے ایڈمسٹریشن کو بتایا کہ یہ چیز غلط ہے اور جو دیودار کی لکڑی اس پر بیان ہیں وہ نہیں کٹ سکتے ہیں اپنے سٹوری کور کرنے کے لگے کل اپنے سٹوری جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے اور اسی سمیں live چلایا یا بعد میں چلایا نہیں سر میں نے جب چار منٹ پانچ منٹ کچھ سیکنڈ کی میں نے چلائی میں نے سر کو بھیج دی ٹیلی گرام پہ اور انہوں نے اپلوڈ کی ہے اسی ٹائم ہوگی اپلوڈ آپ کے ماں ہوتے ہوتے ہیں ہاں جی اپلوڈ ہو کر ایک گھنٹے کے بعد مجھے مار پٹائی ہوتی ہے سر وہ اس لیے رہا جب میں نے ایسے چو کو فون کیا میں نے کہا جناب لکڑی جو رات کی یہ گزرشتہ دنوں میں اکٹی ہے میں نے یہاں پہ میں اس جگہ سپارٹ ہوں میرے لوکیشن یہ ہے پولیس بھیجیے اور ڈی افو کو آگاہ کیجئے انہوں نے کہا کہ آپ چوکی اپسر صاحب سے بات کیا کریں تو وہ آئیں گے یہ ان کا ڈی افو اور ان کا کام ہے وہ سیز کر سکتے ہیں وہی ایف آئی آئر اس کی دیتے ہیں یہ پولیس ایسے چو مہور کا کہنا جب میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا ڈی افو سے کہا بات کی فون سے انہوں نے کہا آ رہا ہے میرا فارسٹر آ رہا ہے آپ رکو تب تک سٹوری کور کر لے ریکارڈ کر لے چلاہ بھی دی پھر آپ کا وہاں پہ کیا کام تھا وہ ڈی افو نے کہا کہ آپ وہاں پہ رہو میری ٹیم آ رہی ہے آپ سپارٹ تو دکھاؤ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کون سی سازش ہو رہی ہے سازش یہ ہوئی کہ ان کا بھانڈا توڑ دیا جو میں نے دیودار کی لکڑی کو ان کا بھانڈا ٹوٹا یہ ڈیسمیس پرام سروس ہو سکتے ہیں تو گلت کیا ہے میرے پاس ثبوت ہے ویڈیو ہے میرے موبائل میں قید ہوئے ہیں میرا موبائل بھی پولیس نے توڑ دیا ہے پولیس نے توڑا ہے جی پولیس نے کیوں توڑا آپ کا موبائل سر اس میں ثبوت تھا اور جو میں نے خود جو میری آئی ڈی ہے فیس بک پرنس شفیق ملک کے نام پہ میں نے اس پہ بھی وائرل کر دی تھی کہ سر کو ٹائم لگے ہو سکے یہ بیزی ہوتے ہیں یہ اپنے پیج پہ جب تک فائل کر رہے ہیں تب تک یہ ایزمنسٹریشن دیکھ سکے اپلوڈ کی وہ پولیس نے ڈیلیٹ کر رہی ہے اور موبائل کا ستیاناس ہے میری مائک کون سا موبائل تھا آپ کا ویو وائی ٹوانٹی جی جس سے میں خبر جا کر کے یا چوکی میں جا کر کے توڑا گئے پہلے ہی جہاں پہ جب جب مجھے پولیس نے تحویل میں لیا انہوں نے میرا موبائل چیک کیا وہ ان لیڈیز کے ہاتھ میں تھا جب میری میار پٹائے میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے تو پولیس آئی پولیس نے دیکھا پولیس نے دیکھا پولیس کے ساتھ وہ تھے وہاں کے کرمچاری جو فرس ڈپائٹمنٹ کے انڈر سبارٹینیٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مٹا دو پھر انہوں نے ایسے کسی چیز سے مارا اور میری موبائل بلکل ویسٹ ہو گیا ہے وہ بھی پولیس چوکی میں ہے میرا جو بیگ ہے جس میں میری مائک ہے وہ بھی اُدھ رہی ہے میری کیپ ہے میرا چشمہ پولیس پوشت سج رو میں یہ جو معاملہ ہے نا دیوستان کا یہ کیا پورا معاملہ ہے سر یہ دیوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذہبی رنگ دیتے ہیں کہ مجھے کول کرنے کے لئے جو میں نے کمپلینٹ یہ سٹوری چلائی ہے اس میں ان کا بیڑا گھرک ہے ڈی اپو تک پرچہ لگے گا ان کو انویسٹیگیٹ ہو جائے گی وہ مجھے کول کرنے کے لئے یہ 295 ایکٹ مجھ پہ لگا رہے ہیں میں نے سننے میں آیا اور مجھے یہ بھی ہے کہ پولیس موٹا پیسہ لیتی ہے موٹا پیسہ لے کر یہ کام کر رہی ہے پولیس ایسے کسی نہ میرے ساتھ ان کی کوئی دشمن نہیں ہے پیسہ لے کر اور یہ مذہب یہ دیوستان کی بات کی جا رہی ہے یہ کہاں پہ ہے یہ آپ کو پتہ کہاں پہ ہے سر میں نے زندگی میں میں نے پہلی بار سنا کہ یہاں پہ دیوستان ہے لکڑ چار چفیری کھڑے ہیں بیچ میں پھٹے ہیں ان کے ساتھ میں ہی جو سب میں نے اس پارٹ پہ سٹوری چلائی ہے وہ لکڑی کی میں نے لکڑی کی سٹوری چلائی ہے دیوستان ہے یا نہیں ہے کیا ہے بتیس سال میری ایج میں وہاں کے علاقے کا رہنے والا ہوں آج تک میں نے کوئی یاتری وہاں پہ پوجا کرنے کے لیے نہیں آیا جو دیوستان ہوتا ہے سر کوئی نہیں دیکھا جنگل ایریا ہے شیر چلتا رہتا ہے مطلب یہ تھوڑی نہ کہ ہم اس کو توڑ دیں گے مطلب کیا آپ نے ایسا کچھ میں نے نہیں توڑا سر اگر میں نے توڑا ہوگا تو درم سر درم کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے وہ پکڑے گا مجھے ایسی حالت کرے گا اگر میں مسجد اور مندر کو ایک نہ سمجھوں تو میرا جیسا کافر کوئی نہیں ہوگا لیکن لوگ لوگ ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے توڑتے ہیں سر دیکھا ہے لیکن وربلی اس کو پلیس پلیس کو اس پہ کاروائی کرنی چاہیے کہ کیا یہ کہنے والا وربلی جو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے سر میں نے سٹوری چلائی میں نے پروف دیا کہ فرس ڈپارٹمنٹ نے دیودار کی لکڑی گرائی ہے جو کہ کانونانجوروم ہے اس پہ کاروائی نہیں ہوتی ہے مجھ پہ ہوتی ہے جو کہ کوئی پروف ہی نہیں ہے اتھانٹک پروف جس کو کہتے ہیں میں پڑا لکھا ہوں مجھے دیوستان مسجد مندر سب میں رسپیکٹ کرتا ہوں اور ہندوستان کے آئین کے تحت میں چلتا ہوں دیکھئے سر میں آپ سے ایک ہی روکویسٹ کروں گا میں بھی آپ کی فیملی سے ہوں میڈیا پلیٹ فارم کا میں بھی ایک ممبر ہوں بلکل کرنا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کے میڈیا کا دوست مطلب وہ ایک سپائی ہوں جیسے ایک پولیس کا سپائی ہوتا میں ہوں اگر میں غلط کروں تو آپ میرے خلاف کھڑے ہو اگر میں جھوٹھا میں سچا ہوں میں سچ کی خبر سناتا ہوں میں پبلک پرابٹی کو بچاتا ہوں گورنمنٹ پرابٹی کو بچاتا ہوں اس پہ کاروائی نہیں ہوتی ہے ڈی افو کے خلاف یہاں وہاں کے مطلقہ جو وہاں پہ مطلقہ کے افیسہ ران ہیں جو بیٹ گارڈ ہیں اگر ان پہ کاروائی نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شفیق نے دیوستان کو بے حرمتی کی ہے وربل ہی کہتے ہیں نہ کوئی ویڈیو ہے نہ کوئی فوٹو ہے اگر صبح وہ لوگ کہیں گے کہ شفیق نے دلیر سنگھ کو ایک اے فوٹی سیون سے مار دیا کیا ایسے چوہ وہی لکھے گا لکھنا چاہیے لیکن پروو بھی کرنا ہے پروو کرنا ہے میں اس ویڈیو کے مادیم مطلب یہ لکڑی آپ نے وہاں پہ دیکھی جو دیودار کے وہ تھے وہاں پہ اس سے کتنی دوری پہ تھا سر جہاں پر لکڑی اور دیوستان جہاں پہ میں نے سٹوری چلائی ہے یہ دیوستان ہے اور یہ سٹوری ہے نزدیک نزدیک اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ نہیں توڑا ہے تو کیا ان لوگوں نے توڑا ہے آپ کو فسانے کے لئے کیا آپ نے دیکھا ان کو توڑتے ہوئی سر جب انہوں نے مجھے پکڑا میں نے دونوں طرف سے اوپر کی طرف سے جہاں سے سورج اگتا ہے صبح وہاں کی طرف سے لیڈیز آئی اور دیوستان کی طرف سے وہ لوگ آئے جو میں نے اپلیکیشن میں رکھے ہیں حالانکہ میں نے سات ملزموں کا نام دیا ہے باقی کا میں نام نہیں لیتا ہوں اگر پولیس مجھے سپارٹ پہ لیتی ہے میں ان لیڈیز کو بھی بتاؤں گا ان کو بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی لیڈیز تھی جنہوں نے مجھے مارا اور جب دس بجے ساڑھے گیارہ بجے پولیس پوسٹ کا چوکی افسر وہاں پہ آیا انہوں نے بھی مارا انہوں نے کہا تو کون ہے میں نے کہا میں جنرلیسٹ ہوں تو کیوں ادھر آیا ہے میں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے دیکھئے دیودار کی لکڑی کٹی گئی ہے اس وقت لکڑی ماجود تھی اور جب مجھے پولیس نے تحویل میں لے لیا وہاں سے گاڑی میں بٹھا کے اس کے بعد سٹکچر رمو ہو گیا اس کا مطلب نہیں ہے ڈی افو نہیں بچے گا میرے پاس ہاں اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو کانونی کاروائی ہونی چاہیے میں تو اونچی جگہ پہ تھا وہ تو نیچے ہے جب میں نے سٹوری کی میں اونچی جگہ پہ چڑ گیا تو کیوں آیا کرم کٹھا سے ہماری زمین میں میں نے کہا یہ آپ کی زمین نہیں ہے یہ گورنمنٹ پرپرٹی ہے اس پہ میں نے ناظر سانی کرنا یہ میرا دھرم بھی ہے یہ میرا حق بھی ہے میں نے ان کو کارڈ بتایا میں میڈیا پر سنس ہوں کون میڈیا پر سن کیسا میڈیا پر سن تو ہمارے علاقے میں کیسے انٹرفیئر کرے گا میں نے کہا کتنے لوگ تھے لگ بگ وہ ساتھ لوگ لگ بگ لگ بگ سارے لوگ بیس تھے جن میں سے میں ساتھ لوگوں کو جانتا ہوں اور باقی کو نہیں جانتا ہوں یہ مسلم کمیونٹی کے تھے کچھ مسلم تھے کچھ ہندو بھی تھے اور انہوں نے اب ہندو کو اس لیے استعمال کیا کہ لیئر سنگھ جو ہے بیٹ گارڈ ہے ملازم ہے سسپنٹ ہو سکتا ہے ہلتاب گارڈ جو ہے جو تاریخ ہے اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جی دیوستان کو ہاتھ لگایا ہے پتہ نہیں کیا یا کھودا ہے میرے پاس مائک کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں تھا نہیں تھا تو جو میرے پاس مائک تھی وہ ہی تھا اور وہ بھی میرا موبائل توڑ دیا وہ بھی چوکی میں میرا کیپ ہے میرا چسمہ ہے میرا بیگ ہے اس میں مائک ہے وہ ساری ہے اور جب وہاں سے مجھے ریفر کیا میں بیمار ہو گیا میری حالت خراب ہو گی میں رات و رات پہنچ گیا چار بجے جمعوں میں اور میری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے چار بجے چار بجے سر گلوکوش لگائے ٹیکے لگائے ٹھیک ہے اور مطلب اچھے سے کیا تو میں سٹیبل ہوں لیکن اس وقت بھی مجھے جب پشاب آتا ہے تو میں مجھے دس منٹ کے بعد آتا ہے لیکن نکلتا تھوڑا لیٹ کمر میں درد ہے سات لوگوں نے اور ان لیڈیز نے میرے کو سخت مارا ہے اور لاسٹ پہ مجھے پلیس نے بھی مارا ہے پلیس نے نہیں پلیس انچار چوکی جو ہے ستویر سنگھ ستویر کے رگویر سنگھ انہوں نے کیا کہتے ہوئے آپ کو مارا یہ کہا کہ آپ نے دیوستان کو توڑایا یہ کہا کہ آپ یہاں آئے کیوں کیونکہ آپ کرمکٹھا میں رہتے ہو بدن میں کیا کام ہے میں نے کہا کرمکٹھا بھی ریاسی ڈسٹک میں آتا ہے اور یہ بدن بھی ریاسی ڈسٹک میں آتا ہے یہ ایک ہی ڈسٹک ہے اور میں اس ڈسٹک کے لیول پہ پہ پتھرکار کام کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھو یہ ہمارا جو نیچرل ریسورس اس کو ختم کر رہا دپارٹمنٹ تو میں اس کو دکھانے کے لیے اس کو ہائی لائٹ کر میں پبلک گریوینس پہ کام کرتا ہوں گریب لوگوں کا کام کرتا ہوں تو اس پہ آپ میری مدد کیجئے کہ یہ غلط ہے یہاں صحیح ہے اسے چو کو کب آپ نے انفرم کیا تھا کہ میں اسطان پہ جا رہا ہوں ہاں میں ابھی اس پارٹ سے دور تھا میں کہا آپ تب تک پولیس بھی آپ سے کیا انہوں نے مجھے نمبر لکھایا چوکی افسر کا لیکن فون نہیں اٹھا ہے ستویر سنگھ آپ نے پھر اسے چو کے بعد ستویر سنگھ کو فون کیا جس بھی کوئی پتا نہیں ہے مجھے کیا نام ہے سر میں نے پہلے اسے چو کو کیا انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بلکل ٹھیک ہے میں بھی اس کو فون کروں گا چوکی افسر کو آپ کرو میں نے کہا میرے کہنے سے زیادہ بیٹر آپ کا ہے آپ کا حق میں نے کیا اٹھایا ہے نہیں تو آپ کیا پک اپ نہیں کیا اس کے بعد جب آپ کا یہ پورا معاملہ ہوا یا آپ تھانے یا چوکی میں گئے آپ نے یہ ساری باتیں وہاں پہ بتائی انفرم کیا ان کو کہ میری بات سچوں کے ساتھ پہلے سے دیکھئے سر جب تک میں بیمار تھا مجھے دو گھنٹے رکھا گیا تھانے میں ایون کے چوکی میں چوکی میں سجرو میں لیکن مجھے اس وقت فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی جو کہ اس میں نہیں تھا میں مجھے وہ آ رہے تھے یہ تھوکیں بار آ رہی تو جسبیر سنگھ نے مجھے وہاں پہ نہیں بھال جب مجھے زیادہ کچھ چلا گیا تو سر کا بھی تب تک فون آ گیا پھر وہ ہمیں ادھر مہور کی طرف لے گئے ہمارا اس سے پہلے میڈیکل ہوا میڈیکل ہونے کے بعد پھر واپس چوکی میں لائے وہاں سے مہور چلے گئے ہم فرسٹ ایڈ کے لیے کہ جب مجھے دوبارہ ہوا وہاں سے ریفر کر دیا ڈاکٹر ریاسی ریاسی سے جمعہ آ دیا جی جی ریفر کیا سر ریفر کیا بلکل بلکل ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے میرے ساتھ پولیس ہے اچھا کہاں پہ کہاں پہ کہاں اچھا اندر گئے ہوئے کہاں تو وہ ایس پیو ایک ہیں سر وہ ڈیوٹی میرے ساتھ تاکہ ملزم بھاگے بھاگتے چور ہیں سر بھاگتے چور ہیں میں نہیں بھاگتا ہوں میدان جنگ میں شہسوار گرتے ہیں وہ تیفل کیا گرے ہیں جو گٹنو کے پل بل چلے سر وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے دیکھو فنڈامنٹل رائٹ وہ جانے اس کا پروفیشن کیا ہے اور کس حساب سے اس کو ڈیوٹی کرنی میں جنرل لیسٹ ہوں مجھے پتا میں نے کیسے چیز کو گریویانس میں لانا ہے صحیح کو یا غلط کو اس پہ لوگ بھی رائے دیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے میں جو ویڈیو اپلوڈ کیا میرے سر نے وہاں پہ کمنٹ بھی پڑھئے اس کے کیا لکھتے ہیں لوگ سر مہور کے اندر خاص کر پولیس کا کہوں گا میں بردی لگا کر گنڈا گردی کر سارے یہ ساب نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میرے ساتھ کچھ کیا نہیں میں کیا بول جو اس سے پیچھے گزر گئے ڈی ایس پی ہوں یا ایس ایس ہزار کروڑ جنتا ہے ہندوستان کی پاپولیشن ہے اگر یہ ہندوستان کے خزانے میں پیسہ ڈالے لیکن پولیس اگر یہ ہی جنتا پولیس کو پیسہ دے یہ نہیں رجتی یہ اوپر سے ڈالو نیچے سے پولیس کے خلاف ڈی ایس پی ایس 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 پیسے لگایا کس لیے پیسے لگانا تھا یاس ملک کو دیش ترو کرتا ہے پاکستان کے ساتھ منی لانڈرنگ کرتا اس کو اج ملک صاحب نے کتنے لوگوں کو مارا اس کو پی ایس لگنا چاہے تھا کیونکہ پبلک کو مارا تھا پبلک پی ایس 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 پی پرام سنگ سنگ چار سو کمنٹ آئے ہیں چک کیجئے پیج پی 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 سنگ پی سنگ سنگ کام کرتے ہیں یہ اندھ کانون ہے اندھ مجھے فسایا گیا ہے میں سچ دکھاتا ہوں مجھ پی چیڑ ہے مجھ پی چیڑ ہے پولیس کو چیڑ یہ ہے 2013 میں اس کے لئے مجھے فورس کر رہے ہیں کہ آپ کمپرومائز کرو میں نہیں کرتا ایک ٹارگیٹ وہ ہو گیا فاریز ڈپارٹمنٹ کے کرمچاری کو میں دو تین بار سسپنٹ بھی کرو آیا یہ چیڑ ہے باقی دیوستان ہو مندر ہو مسجد میں گھر سے لکڑی دوں گا اگر ان کو ضرورت ہے لیکن مذہبی رانگ دے کر یہ نہ کریں ہاں گلت ہوں فار کیجئے اس کا دیسپوزل میں کروں گا دیفنس کروں گا پولیس کی طرح اللیگل ڈیفنس میرے سے نہ ہوتا ہے تو میں پڑھا لکھا ہوں میں اس ویڈیو کی مادیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں شفیق نے دیوستان کو لا تمہاری ہے ان کے کہنے پر اگر میں پایا گیا تو 295 میں بک کر مجھے جیل بیج دیں اگر نہیں جو میں نے ویڈیو شو کی ہے جو فرس ڈپارٹمنٹ کو میں نے ننگا کیا ہے ان کو بچانے کے لیے اس بارے میں مذہبی رنگ نہ دیں کیونکہ آپ کے بھی بچے ہیں آپ میرا بھی بچوں کا فیوچر ہے آپ کسی کے بچے کے ساتھ فیوچر کا کھلوار کروگے ہوں گا ایک جنرلیسٹ وہاں پہ مہور کے اندر بھاردین جنرلیسٹ پہ بھی حملہ ہوا ریپیسٹ کا ریپ کا اس میں چارز الزام لگایا اور میں جنرلیسٹ ہوں وہاں مجھ پہ بھی فائر لگ رہے ہیں اس وقت جو کہ وہ اللیگل ہیں کچھ بھی نہیں میں نے کیا جرم جرم ڈیپارٹمنٹ کرتی ہے جرم پولیس کرتی ہے ہماری انفرومیشن کے مطابق ہمیں جہاں تک پتا چلا کہ کاؤنٹر ایفائر درج کی گئی ہے سچائی چھوپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے فولوں سے مہور آپ کر دیجئے جو مرضی ہے کرنا ہے لیکن میرے سچ کو آپ نہیں مانتے ہیں یہ اندھا کانون ہے جس میں نہیں سچائی جو کہنے والا ہوتا اس کو پی ایسے لگتا ہے جیل بیج دیا جاتا ہے ہم کوشش کریں کہ ہمارے وہاں کے جو کنسرننگ سچو صاحب ہیں ان سے ہماری بات ہو سکے اور جو کچھ انہوں نے بات کی ہے تھوڑے بہت ان سے کچھ بات کریں گے کی کیا کچھ پوری واردات ہے ہلو 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 سر میں ہر سر ڈینگ بور نیو سیر انڈیا سے جم سی میرے ساتھ یہاں شفیق جی ہیں جن کو پتر کچھ جے پرائیم میڈیا سے بکشی نگر میں ایڈمیٹ تھے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے کو فسایا جا رہا ہے میں ایک سٹوری چلائی تھی فورسٹ ڈیپارٹمنٹ کے خلاف تو میرے کو جو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جارہی ہے یہ کہہ رہے کہ میرے کو فسایا جا رہا ہے مدہ بنایا جا رہا ہے ہلو ہلو ہاں جی ہاں جی ہاں یہ بور رہے کہ میرے کو فسایا جا رہا سٹوری کور کرنے سے پہلے میں نے سچو صاحب سے فون پہ بات بھی کی تھی کیا انہوں نے آپ کو کال کیا تھا آپ کی بات ہوئی تھی اس کے ساتھ نہیں یہ کہتا جی وہ لکڑی انہوں نے گائب گر دی جی میں نے کون تھی لکڑی گائب گر دی آپ پھانے میں آج درخواست دے دو ہم ڈونتے آپ کی لکڑی ٹھیک ہے دوارہ کہا تو دوارہ آنے مولا آپ سجر چوکی پاس پر بہت بندر لے جاؤ ٹھیک ہے تو بس اتنی بات ہوئی تو اس کے بعد جناج چوکی گیا اس کے بعد شام کو پڑا چلا وہ مسلاہ ہو گیا جی تو ادھر ادھر پیچھے ہو گیا 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 اس کا اچھے ایشو بن گیا گولا میں نے بندہ لے کے جانا ساتھ میں کوئی قبر کرنی تھی سٹوری جہ آپ نے قبر کرنی تھی رات کو آپ دے دو جہاں پھارس کو لے کے جاتے ساتھ میں ساتھ میں پچھے دونوں سائیڈ سے لگا ہے ہم سچائی دیکھیں گے کانٹر پچھے لگا ہے کانٹر اس نے بولا ہے میری انگوٹی شینلی میری چین شینلی مجھے مات پیلی پھونٹ ہو دیا وہ پچھے بھی ہم نے دیا ہوا ہے جی وہ کوٹھوں نے کپلین کی ہے کہ ہمارے بیوستان کو انہوں نے بیشہ ہو گیا ساری جی جی اس کا پچھے لگا ہے کوئی بادنی آپ کوئی ہتھیار یا کوئی گینٹی یا کوئی بیلچا کچھ اس طرح کا ملا ہے جس سے یہ وہ پچھے پچھے کچھ کوئی نہیں کوئی نہیں ملا تو یہ کہ میرا موبائل بھی توڑ دیا میرے موبائل کے چھے 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 میں نے سٹوری پچھے لگا ہے اس کا پچھے دیا اچھا پچھے لگا ہوا ہم نے اچھے اچھے پچھے دیا ہم نے چلیں سر کیا ستھی تھی ہے ابھی تو نار مل ہے کوئی بات نہیں چلیں شکریہ ہمارے سے بات چھت کرنے کے لئے تو یہ تھے ہمارے سے کنسرن جو کہہ رہے ہیں کہ بات تو ان کی ہوئی تھی لیکن یہ تو کہہ رہے کی بات ہوئی تھی لکڑی آپ کی تھی آپ کی لکڑی تھی سر جرنلیسٹ کو کیا کرنے لکڑی میں لکڑی وں ہمارے پٹائی شروع کر دی سردار کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سردار ہیں کرنے سے میں رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جوٹ بول رہے ہیں لٹیر نکال لیجائے سر میرے نمبر کی اور اس کی ایسی صاحب کی کی بات ہوئی ہے اس سے پہلے نہ میں ایسی صاحب کو فون کیا ہے نہ اس سے بعد میں نے پھون کیا ہاں ہم کوشش کریں گے ہماری بات جو ہے جو کنسرننگ چوکی افسر ہیں ان سے بھی جانکاری لے لیتے ہیں کی کیا کچھ پوری جانکاری ہے اس مسئلے میں ہلو ہلو ہنجی ارفاز ڈینگ بورو نیوز سہر انڈیا سے میڈیا سے سر ہاں یہ یہ دیوستان پہ گیا کیوں گیا کوئی پتا نہیں اچھا ٹھیک ہے اب اس میں گیا اس پہ کاؤنٹر ایفائرز لگی اچھا فارش والوں کے خلاف بھی اس کے خلاف بھی جو اس نے اپلیکشن دیا جو اس نے نام لکھویا ان کے خلاف بھی لگی فارش والوں کے خلاف کتنے لوگوں کے خلاف لگی یہ نام بتائیں اس نے نام دیا مجھے تو اچھا اچھا تو اس نے کیا کیا اس نے اکیلے کیا ہو ہے یہ سارا کانی اکیلے وہاں پہ بھیٹنے سیدھنے ہی ہیں عورتیں وہ کہتی ہمارے سامنے دیوستان کے پتھر شتر گرائے جو اس کی باؤنڈری گرائی ہے اکیلے کیا ہو اس نے سارا جی اسی ایک نام ہے جی سیولینز وہاں پہ گواہ ہیں جی تو یہ جو مطلب جو خندت کیا گیا یہ کیا ہے وہاں پہ کیا مورتی دیوستان دیوستان وہاں پہ لوگوں کی مانیتہ ہے وہاں پہ جی بلکل بلکل مطلب لوگوں نے اس کو دیکھا وہاں پہ توڑتے ہوئے جی 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 فیمیل ویٹنیس ہیں جی 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 ان کے خلاف لگی نا فیر کانٹر لگیے سرے کانٹر لگیے تو اس میں مطلب لوگوں نے اس کے سامار پیٹ کی ہوئی ہے سر جو اس نے درخواست میں نام لکھے جی جی وہ سب اکی اچھے ٹھیک ہے جی جی اب کس طرح کی کاروائی ہوگی مطلب کیا کچھ آگے رہے گا اب ویٹنیس کے بیان لیے جائیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے بغان کر کے چلیں شکریہ 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 بات چند کرنے شکریہ آپ کو تو درور تو نے دیکھا ہوا یہ سارا معاملہ جو ہے ریاسی ڈسٹرک کا ہے اور آئے دن یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ پترکاروں کے اوپر انظامات لگتے رہے ہیں آج شفیق کے اوپر لگا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو دھارمک مدہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے یہاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیا پوری سچائی ہے وہ تو جانچ کا وشے ہے لیکن جس طرح سے شفیق جی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ان کی جو سٹوری انہوں نے چلائی ہے اس کے کارن جو ہے یہ لوگ آگ ببولا ہوئے ہیں جن کو سٹوری سے جو ہے نقصان ہونا تھا اور ان کے خلاف جو ہے دھارمک جو بھاوناوں کو بھڑکا کر کے جو ہے ان کے خلاف یہ پورا شیڑے جنتر جو ہے وہ رچہ جا رہا ہے یہ شفیق جی کا کہنا ہے اور جانچ ہونی چاہیے کسی بے کسور کو جو ہے سزا نہیں ملنے چاہیے اور جس نے کسور کیا ہے اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیئر انڈیا میں آر فازمہ ڈینگ کیمروین شانواز کے ساتھ مزید اپ ڈینگ